بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی اور دعا گوہ ہے کہ پروردگار آپ کی اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادتوں کی توفیق دیں جمعے کی مبارک دن سے ہمارے ملک میں اس ماہ مبارک رمضان کی شروعات اور ابتداء ہے لہذا جمعے کا دن بھی مقصوص ہے امام زمانہ سے لہذا ہم نے اپنے شیڈیون میں سب سے پہلے معرفت امام زمانہ کے درس کو رکھا اور ہم نے آپ تو آپ کو اتنا بھی دے تھی کہ انشاءاللہ یہ درس سوال و جواب کی شکل میں ہوگا انشاءاللہ اس رمضان میں پانچ جمعے ہیں اور پانچ درس امام زمانہ سے مقصوص جمعے کے دن پیش کیے جائیں گے کیونکہ یہ دن امام سے ہی منصوب ہے اور ہر درس میں چار سوال اور چار سوال کے جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے آج ہم چار سوال اور ان کے جواب آپ کو دیں گے اور اگلے جمعے کے لئے انشاءاللہ آپ سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا کوئی سوال امام زمانہ کے حوالے سے ہو تو ہم تک پہنچائیں ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے ایسا سوال کے جو واقعا علمی سوال ہو اور تمام لوگوں میں اس سوال کو لے کر تقریبا ایک اتش رہتی ہو کہ امام زمانہ کے مطالق ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے سب سے پہلے سوال جو اکثر اور پیشتر لوگ کرتے ہیں امام زمانہ کی غیبت سے متعلق سوال ہے وہ کیا ہے کہ امام غیبت میں کیوں ہیں کیوں آخر امام ہمارے سامنے نہیں ہیں عزیز آنے مہترم اس کا جواب علماء مختلف طریقوں سے دیتے ہیں پہلی وجہ امام کے غیبت میں ہونے کی خود ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہے جناب موسیٰ جب گوہی طور پر گئے تھے تیس راتوں کے لیے اور خداوند عالم نے تیس راتوں کو چالیس راتوں میں تبدیل کر دیا تھا آزمائش تھی بنی اسرائیل کی کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کمرہ ہو گئی تھی سوائے چند مخلص لوگوں کے بنی اسرائیل کوشالہ فرست ہو گئی تھی بنی اسرائیل مشرق ہو گئی تھی پھر جناب موسیٰ آتے ہیں اور آنے کے بعد دوبارہ ہدایت کرتے ہیں بنی اسرائیل کو اسی طریقے سے ہمارا بھی امتحان اور آزمائش ہے کہ غیبت کے دور میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو کتنا عدا کرتے ہیں کس طریقے سے امام کے لیے ہمارا دل تنپتا ہے ہمارا لیے سوال ہے کس طریقے سے ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں آیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے آیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے امام کے بغیر جب یہ احساس امام کی کمی کا انسانیت کے اندر اپنی میراج پہ پہنچ جائے گا تب امام ظہور کریں گے غیبت ختم ہو جائے گی لیکن اس وقت میں اکثر ہم امام کی کمی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں اکثر ہم امام کے بغیر اس طریقے سے زندگی گزر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں امام کی ضرورت نہ ہوں خود امام کا جملہ ہے عزیزوں خود امام کا جملہ ہے آپ دیکھیں امام کے جملے کو آپ کی ختمت پر پیش کروں گا پہلے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال لوگوں سے کیا گیا جب امام زمانہ کی ولادت کی تاریخ تھی اندرہ شہبان لوگ جمکران میں آ رہے تھے جمکران میں ایک امامہ پہنے حاجیاغہ مولانا کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا اس پرچے پہ ایک سوال تھا سوال کے چار اپشن تھے سوال کے چار اپشن تھے سوال کیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے چار اپشن تھے مثلا سو ڈولر مثلا ڈولر روپیا پیسہ مال دنیا پہلا اپشن دوسرا اپشن یعنی دین تیسرا اپشن تیسرا اپشن میں مثلا کچھ اور چیزیں تھی یعنی کتابیں علم اور چوتھا اپشن پانی چار اپشن تھے پہلا اپشن پیسہ دوسرا اپشن دین تیسرا اپشن علم چوتھا اپشن پانی اور یہ تمام لوگوں کو پرچے دیئے گئے کہ تمام لوگ اس پرچے کو دیکھیں اور اس سوال کے ایک جواب پر ٹک کریں کہ سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اچھا آپ کی نظر میں سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے کچھ لوگ آئے انہوں نے پہلے اپشن پر ٹک کیا سب سے زیادہ ہمیں پیسو کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس دین موجود ہے علم بھی ہمیں علماء سے مل جاتا ہے اور پانی تو اتنا پینے کے لیے ہے کہ پانی کے کوئی کمی ہی نہیں ہے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پیسو کی ہے لیٰذا پیسو پر ٹک کر دیا تھوڑے دیندار لوگ آئے کہاں کہ نہیں سب سے زیادہ دین کی ضرورت ہے کہاں پیسہ اتنا مہم نہیں ہے اور پیسے کے علاوہ علم بھی آ جائے گا اگر دین آ گیا تھا دین پر ٹک کر دیا تیسرے کچھ لوگ آئے انہوں نے دین کو بھی ٹک نہیں کیا پیسو کو بھی ٹک نہیں کیا انہوں نے تیسرے اپشن کو ٹک کیا تیسرے اپشن کیا تھا علم کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے کہ اگر علم آ گیا تو دین بھی آ جائے گا پیسہ بھی آ جائے گا اور پانی پانی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں پانی تو اتنا موجود ہے سب سے کم لوگ ایسے تھے نہ کہ برابر یعنی 99% کو چھوڑ کر فقط ایک پرسنٹ مجمائن سا تھا کہ جس نے پانی پر ٹک کیا تھا کہ ہمیں پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اتفاق سے مولانا نے کہا کہ اس کا صحیح جواب پانی تھا اب سب سے کم انسان کو اتنا پانی ملتا ہے کہاں کوئی انسان پانی کم ہوتا جاؤں کے زمانے میں ہیں کوئی انسان کہہ سکتا ہے میں پانی کم ہوتا جاؤں مجھے پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے یہاں امام کا جملہ یاد آتا ہے کہ امام فرما دے ہیں کہ اگر پینے کے پانی جتنی طلب بھی ہمارے شیعوں میں ہمارے لیے ہوتی تو ہمارا زہور ہو جاتا ہے کیسے افتار کے وقت انسان کو پینے کے پانے کی طلب ہوتی ہے اگر یہ پینے کے پانی جتنی طلب بھی ہمارے شیعوں میں ہمارے لیے ہوتی اس کا مطلب یہ ابھی ہماری طلب میں کمی ہے تو غیبت یعنی ہمارا امتحان ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں مولا کو بلانے کی طلب پیدا کریں دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے دوسرا کوشن یہ ہے کہ امام کی غیبت سے ہمیں کیا فائدہ ہے غیبت میں امام ہے امام تو غیبت میں ہے ہمیں کیا مل لہا ہے امام سے عزیزو جب کوئی کلاس کوئی ٹیچر کلاس میں ہوتا ہے اور اٹینڈنس ہوتی ہے حاضری ہوتی ہے آپ اسکول گئے ہیں یا یقین گئے ہوں گے اسکول میں اسکول میں حاضری بھی ہوتی ہے اٹینڈنس ہوتی ہے ٹیچر سب کا نام لیتا ہے کچھ بچے حاضر ہوتے ہیں کچھ بچے غائب ہوتے ہیں کلاس سے کلاس سے غائب ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی کلاس سے غائب ہے اس کا مطلب کلاس میں موجود نہیں ہے فلا بچہ کلاس سے غیب تھا یعنی غیر موجود تھا کلاس میں موجود نہیں تھا اس کی موجودگی کلاس میں نہیں تھی ہماری غیبتوں میں اور امام کی غیبت میں یہی فرق ہے ہم اگر کسی جلسے میں نہ ہو اس کا مطلب ہم وہاں سے غیر حاضر ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں کہ کلاس میں کیا ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں ٹیچر نے کیا بتایا ہمیں کچھ پتہ نہیں کون سے کتاب پڑے کیوں کیونکہ ہم وہاں سے غیر حاضر ہیں عزیزو عمام غیبت میں ضرور ہے مگر غیر حاضر نہیں ہے عمام ہمارے سامنے ہیں ایسا نہ سمجھے کہ جیسے کلاس میں کوئی اگر غیبت ہوتی ہے کسی کی کوئی حاضر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ موجود نہیں ہے بے خبر ہے کلاس سے وہاں کلاس میں بچہ بے خبر ہے کلاس سے لیکن عمام یہاں پر اگر غیبت میں ہے ہمارے درمیان نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمام بے خبر ہے ہم سے امام باخبر ہے امام کہتے ہیں نا میں تمہارے درمیان آتا ہوں میں تمہارے درمیان شرکت کرتا ہوں اتنی شرکت کرتے ہیں امام کے جب امام ظہور کریں گے تو اکثر لوگ کہیں گے کہ یہ امام تھے انہیں تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ غیبت میں رہنے کے بعد امام کا کوئی فائدہ نہیں ہے امام کا فائدہ ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے حجت خدا کا فائدہ ہوتا ہے کہ خدا سے جب کوئی فیض پہنچتا ہے انسان تک تو حجت خدا کے ذریعے پہنچتا ہے آج اگر ہم تک کوئی فیض پہنچ رہا ہے تو امام زمانہ وسیلہ ہے تو یہ امام زمانہ کی غیبت کا فائدہ ہے ایک سورج بھی اگر پردے کے پیچھے غائب ہو جائے تو اپنے فیض پہنچانے سے نہیں رکھتا آپ اگر بادلوں کے پیچھے چھپ جانے کے بعد سورج چھپ جانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ رات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب آپ کے عقل کام نہیں کر رہی سورج ہے اور اس کا کام ہے دن کرنا وہ اپنا کام کر رہا ہے امام بھی اگر غیبت میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا کوئی فائدہ نہیں ہے امام غیبت میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں تیسرا سوال پیش یہ آتا ہے کہ امام علیہ السلام کس جگہ پر موجود ہے ہم کہاں جائیں کہ امام کو پھونڈے بہت ساری جگہ ذکر کی گئی امام کو کسی نے جمکران میں دیکھا جمکران امام سے منصوب ہے خانہ کعبہ پر منہ کے میدان میں امام کو دیکھا گیا مثلا کرولہ میں مقام امام زمانہ نجف میں وادی السلام میں مقام امام زمانہ مسجد سہلا مسجد کوفہ ان تمام مقامات پر امام کے ہونے کی بات کہی جاتی ہے ان میں سے کونسی جگہ پر امام موجود ہے یا پھر وہ سرداب یہ چوتھا سوال ہمارا ہو گئی ہے انشاءاللہ کس جگہ پر امام موجود ہے ان میں سے کونسی جگہ ایسی جہاں امام موجود ہیں عزیزو ان تمام جگہ پر امام کے ہونے کی بات کی گئی ہے اور لوگوں نے امام کو دیکھا ہے مگر ایسا نہیں کہ فقط اسی جگہ پر امام رہتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے ہیں امام دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں اور کیونکہ یہ جگہ دنیا میں تمام جگہوں میں تمام مقامات میں سب سے بافضیلت مقامات ہیں یہ مکہ خانہ کعبہ حرم رسول مدینہ جنت البقی کربلا کازمین سامرہ مشہد کیونکہ یہ تمام مقامات دنیا میں تب سے مقدس مقامات ہیں اسی لئے حتماً امام یہاں آتے جاتے ہیں امام کیاں موجودگی رہتی ہے خصوصاً مسجد مبارک جمکران امام آتے جاتے ہیں لیکن منحصر نہیں ہے کہ فقط یہیں امام رہے اور کہیں نہ ہو امام دنیا میں ہر جگہ آتے جاتے ہیں اور بیشتر سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ ان مقدس مقامات پر امام کی حاضری ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو یہیں پر امام امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور امام سے ملاقات نصیب ہوئی ہے تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امام کس جگہ پر موجود ہے تو جواب یہ ہے کہ امام تمام جگہ پر موجود ہے ہر جگہ امام آتے جاتے ہیں اور خصوصاً ان مقدس مقامات پر امام زیادہ آتے جاتے ہیں چھوتھا سوال اور اہم سوال کیا امام پانی کے اندر ہیں یا کیا امام اس سرداب کے اندر ہیں کہ جس سرداب سے امام غائب ہوئے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں امام اس سرداب کے اندر ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں امام پانی کے اندر ہیں کیونکہ ہم پانی کے اندر عریضہ ڈالتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے بلکل یہ حقیقت نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ غلط مشہور کیا گیا ہے امام پانی کے اندر نہیں ہے امام سرداب کے اندر نہیں ہے سرداب وہ جگہ ہے کہ جسے زگاہ امام کو آخری مرتبہ دیکھا گیا ہے یعنی گھر امام حسن اسکری کا تھا امام حسن اسکری کے گھر میں ایک بیسمنٹ تھا زمین کے اندر جو بیسمنٹ ہوتا ہے وہاں پر امام کو آخری مرتبہ دیکھا گیا جب سپاہی آئے ہیں بادشاہ کے سپاہی امام کو قدل کرنے کے لیے پورے گھر میں تلاش کیا گیا امام نہیں ملے ایک سپاہی نیچے گیا سرداب میں اب جو دیکھا اس سپاہی نے چلا کے آواز دی امیر لشکر کو کہ امیر یہاں ایک بچہ موجود ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اس سپاہی نے امام کو دیکھا بھی قرآن کی آواز بھی سنی مگر جیسے آواز دی امام علیہ السلام بلند ہوئے اور ایک دروازے سے باہر چلے گئے اسی سرداب کے ایک دروازے سے باہر چلے گئے اب وہ لشکر آیا نیچے اس دروازے سے جب باہر گیا ہے لشکر کسی نے پھر امام کو نہیں دیکھا بس اس دروازے سے نکلتا ہوا دیکھا ہے پھر کسی نے امام کو نہیں دیکھا لہذا وہ جائے غیبت ہے یعنی اس رگاہ سے امام پردہ غیب میں گئے ہیں لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہیں پر امام موجود ہیں امام کسی سرداب میں رہتے ہیں ماذا اللہ جیسے توہین کی جاتی ہے امام کسی گفہ میں رہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اس سرداب سے امام کی غیبت کی عبتدہ ہے آخری مرتبہ اس سرداب میں امام کو دیکھا گیا ہے اور پانی اس لیے مقدس ہے کیونکہ ہم پانی میں عریضہ ڈالتے ہیں یہ دس میں عریضہ پانی سے مخصوص ہے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امام پانی کے اندر موجود ہے لہذا ان سوالوں کے ذریعے سے اور ان سوال کے جواب کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں امام کے حوالے سے ہماری معرفت میں اضافہ ہو ہم پیشتر اور زیادہ ہم امام کو اپنے پہچان سکے تاکہ امام سے نزدیک ہو سکے آپ بھی اپنے سوالوں کو ہم تک پہنچائی گے تاکہ ہم امام زمانے کے مطالق ان سوالوں کو جواب دے سکے انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امام کے حقیقی چاہنے والوں میں اور امام کے ظہر کے بعد امام کے سپاہیوں میں شمار فرما و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ